اسلام علیکم آئیے ٹائٹینک کے فلمی پہلو سے ہٹ کر حقیقی واقعے کے ایک پہلو پر نظر ڈالیں جس سے ہم کچھ سیکھ سکیں میں ہوں ڈاکٹر محمد اسامہ مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں اس بحری جہاز کی داستان جو سمندر میں راک ہوا دوستو دس اپریل انیس سو بارہ کو برطانیہ کے شہر ساؤتھ ایمٹن سے نیو یارک کے لیے دو ہزار دو سو چوبیس مسافر لیے روانہ ہونے والا بحری جہاز چار سو میل دور جا کر ایک آئس برگ سے ٹکرا کے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا جس کے مالک کا دعویٰ تھا کہ یہ ایک ایسا جہاز ہے جسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا اس کا دعویٰ تو خاک میں مل گیا یا یوں کہہ لیں کہ پانی میں ڈوب گیا لیکن اس رات سمندر کی موجوں نے ایک اور واقعہ دیکھا جسے سامنے آتے یارتے اسی سال بیٹھ گئے وہ یہ کہ جب ٹائٹینک ڈوب رہا تھا تو انہوں نے ہنگامی طور پر اشارہ بیجنے کے لیے ہوا میں فلیر گن شارٹ ڈالے اس وقت ٹائٹینک سے پانچ نوٹیکل مائلز یعنی تقریباً آٹھ سے نو کلومیٹر دور نوروے کا ایک سیمسن نمی جہاز تھا اس کے عملے نے گن شارٹ دیکھے لیکن مدد کے لیے نہ پہنچے کیونکہ وہ لوگ وائیڈ لائیو سمگلنگ کر رہے تھے یعنی کہ وہ کچھ جنگلی جانوروں کو لے جا رہے تھے جن کی خریدوں فروخت پر اس وقت پبندی تھی انہیں ڈر لگا کہ مدد کے چکروں میں ان کی چوری کہیں بے نکاب نہ ہو جائے اور وہ پکڑے نہ جائیں اس لیے انہوں نے مدد کرنے کے بجائے فرار کا رستہ اختیار کیا دوستو سیمسن کے علاوہ نائن نوٹیکل مائلز یعنی تقریباً اٹھارہ کلومیٹر دور کیلیفورنیا کا ایس ایس کیلیفورنیا نامی جہاز تھا اس کے کپتان نے ایمرجنسی سگنل دیکھ کر فیصلہ کیا کہ ابھی گہری رات ہے صبح دن چڑتے حالات کا جائزہ لے کر جانا چاہیے اس سے پہلے شاید ان کی مدد کو یور کرنے پہنچ جائے اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں کوئی لٹیروں کا جہاز نہ ہو جو اسے اپنی طرف مدد کے بہانے بہکا رہا ہو دوستو سیمسن اور ایس ایس کیلیفورنیا محض نو اور اٹھارہ کلومیٹر دوری سے بھی مدد کو نہ پہنچے لیکن ارسٹ یعنی سکسٹی ایٹ کلومیٹر دور نیو یورک کا کیترین نامی ایک جہاز تھا جو کہ رویل میل شپ ٹائٹینک کی مخالف سمت میں سفر کر رہا تھا اس کے کپتان کو جب گن شورٹس کا پتہ چلا تو جہاز کا مکمل یوٹن لیا اور وہ جلد دس جلد ان کی مدد کو پہنچا آر ایم ایس کیترین کے کیپٹن نے اپنے عملے کی مدد سے چھوٹی بڑی بورز کو پانی میں اتارا اور سات سو چھے لوگوں کو مرنے سے بچایا اگلے دن جب کیلیفورنین جہاز وہاں پہنچا تو ٹائٹینک کو ڈوبے چار گھنٹے بیٹھ چکے تھے کہا جاتا ہے کہ اگر سیمسن اور ایس ایس کیلیفورنین بھی مدد کو پہنچے ہوتے تو شاید پندرہ سو مرنے والوں میں سے زیادہ طرف رات زندہ بچ سکتے تھے لیکن یہ انکشافات اسی سال بعد تک ہوتے رہے کہ اس رات سمندر کی تاریکی میں کیا کیا ہوتا رہا اسی لیے پچھلے پورے سو سال ٹائٹینک کا ذکر بھی وقتن فوقتن ہوتا رہا لیکن دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک سیمسن کے کپتان کی طرح صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں باقی ساری دنیا چاہے راکھ ہو جائے دوسرے ایس ایس کیلیفورنین کے کپتان کی طرح سہولت کے مطابق مدد کرتے ہیں اور تیسری قسم کے لوگ رویل میلشپ کیترین جسے بعد میں آر ایم ایس کارپاتھیا کہا گیا اس کے کپتان کی طرح ہر قسم کا خطرہ مول لے کر خلق خدا کی مدد کو پہنچتے ہیں اب فیصلہ آپ کریں کہ آپ تینوں میں سے کس قسم کے انسان ہیں یا کس قسم کے بننا چاہتے ہیں فیصلہ آپ کا اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ